ملکی سیاست کیونکہ دوسری بڑی پارٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک احتجاجی تحریک چلا رہی ہے وزیراعظم پر جو توہینہ دالت کے بعد فیصلہ آیا اور وہ سزا یافتہ وزیراعظم اور ان کا کہنا یہ ہے کیا وہ مصطافی ہو جائے تو بہتر ہے یہ حکومت ختم ہو جائے یا پھر نیا وزیراعظم آ جائے لیکن نون لیگ کے جو قائد ہیں میانواز شریف آج بھی ان کی سپیش تھی جو ہم نے سنی اور جب ان کے ہم یہ احتجاجی جتنی بھی تحریک کی جتنے بھی ان کے ایونز ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں احتجاجی مہم سے زیادہ وہ ان کی انتخابی مہم ہی ہمیں دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی کچھ بھی ایسا نیا نہیں ہوتا کچھ ان کے پاس اپنے لیے اپنے سے کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ وہ آخر کس طرح سے مجبور کریں گے کہ وزیراعظم استیفہ دے دے پھر ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کے چئرمن جن کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کہ جی انہوں نے انتظار کیا کہ ابھی وزیراعظم کا تفصیلی فیصلہ آنے دے جو کہ آج تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا اب حکمت عملی کیا ہوگی اخلاقی جواز کی بات آج بھی وہ ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دے کہ اخلاقی جواز نہیں ہے کل تک جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے پی ٹی آئی ہاں صاحب مکمکہ کی باتیں کر رہے تھے کچھ حالات ایسے کچھ پیدا ہو گئے کہ آج یہی باتیں نون لیگ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے لیے کر رہے ہیں جن وزیراعظم کے لیے جب تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اب وہ اخلاقی جواز کو بیٹھے ہیں وزیراعظم رہنے کا اب صرف اخلاقی نہیں کیونکہ وہ کنوکٹڈ وزیراعظم ہیں اس لئے وہ اپنے عوضے سے استیفہ دے دیں اور یہ کنوکٹڈ وزیراعظم لندن کے دورے پر ستر رکنی وفت کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے کس طرح سے یہ سب چلے گا اور یہ اس کا اینڈ کیا ہوگا کیا واقعی وزیراعظم استیفہ دیں گے کیونکہ جگر ہم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کی بات کریں تو ابھی بھی بہت سارے ابحام اس میں موجود ہیں ہاں پروگرام شروع کروں گی اور جو پینل پر میرے گیسٹ ہیں ان سے میں آپ کا پہلے تعریف کرا دوں گی اس کے بعد کچھ انفرمیشن بھی آپ سے شیئر کریں گے جو ہمارے گیسٹ ہیں شاکت بسرا صاحب پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں ہمارے سلطوری سٹوڈیوز میں موجود ہیں اسلام علیکم شاکت بسرا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اسے کے ساتھ پی ٹی آئی سے جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں وہ ہیں میاں محمود رشید صاحب جو کہ لاہور کے پی ٹی آئی کے صدر ہیں اسلام علیکم میاں محمود رشید صاحب بہت شکریہ جی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اور کچھ ہی در میں ہمیں نصیر بھٹا صاحب جوائن کریں گے جو کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے اور اسی کے ساتھ ساتھ وکیل بھی ہیں تو جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں اسی کے ساتھ سے شاکت بسرا صاحب کی بھی اپنی لاو ایکسپرٹیز ہیں ان سے اس پر بھی بات کریں گے نصیر سے پہلے کہ ہم ایک سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں جو آج تفصیلی فیصلہ آیا ہے وہ اس کے جو چند چیدہ چیدہ نکات ہیں جو کہ ہم ایک دفعہ پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ جب شورٹ جوجمن سامنے آیا تھا ورڈک سامنے آیا تھا اس سب بھی ایک انٹرپریٹیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے اس کی تشویح کر رہا تھا شاید اب بھی یہی ہو بہرحال وہ آیا کیا فیصلہ یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں توہین عدالہ سپریم کورٹ کا آج کا تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ نے وزیراعظم کی نااہلی سے متعلق کسی قسم کے کوئی ریمارکس نہیں دیے جس پہ تقیہ تھا یعنی سکسٹی تھری ون جی کے بارے میں کہا جاتا تھا وہی تفصیلی فیصلے میں یعنی آرٹیکل سکسٹی تھری ون جی کے صرف ممکنہ اثر کا ذکر کیا گیا ہے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا وزیراعظم کے لیے کہ جان بوچ کر عدالتی حکم کا تمسخر اڑائے گیا ہے صدر کے استثناء کا فیصلہ سوئس حکام یا عدالتیں ہی کر سکتی ہے ساتھ ہی جو یہ بات کی گئی تھی کہ ججز پہ کچھ عدم اعتماد کا احسار کیا گیا تھا اس حوالے سے کہا گیا کہ اس خود نوٹس لینے والا جج مقدمے کی سماعت کے لیے نااہل نہیں ہوتا بطور چیف ایکزیکیٹی وزیراعظم کی ذمہ داری کی تھی کہ وہ عدالتی حکم پر عمل کرتے دیفنیٹلی ان پر ذمہ داری تھی اور اگر وہ یہ ذمہ داری پوری کر لیتے تو شاید وہ توہین عدالت کے مرتقب ہی نہیں ہوتے حضرت ہم بات جب کری رہے ہیں تو ہم وہ کلپ بھی آپ کو دکھائیں جو میاں صاحب آج ایک آباد کے علاقے انہوں نے جلسہ کیا اور اس پر انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو دکھائیں گے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ جب نون لیگ کے جو ریپرسنٹیٹیو ہیں یہ جو گیسٹ ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں اس وقت سب سے پہلے ذرا میں بات کر لیتی ہوں شاکت بسرا صاحب سے آج کے تفصیلی جوجمنٹ پہ کیونکہ پی ٹی آئی انتظار کر رہی تھی کہ تفصیلی جوجمنٹ آ جائے فانیلی تفصیلی جوجمنٹ آ گیا تو بہتر بلکہ یہ ہوگا کہ تفصیلی جوجمنٹ کے بعد پی ٹی آئی کا موقف میں پہلے جان لو جی رشید صاحب تفصیلی فیصلہ جس کا آپ لوگ اور آپ کے چیئرمنٹ کو انتظار تھا فانیلی وہ سامنے آ گیا لیکن ابھی تک آپ لوگ کی کوئی حکمت عملی کوئی سٹریٹیجی کوئی پالسی سامنے نہیں آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نادیا ہم نے تو ڈے ون سے کہا تھا کہ تفصیلی فیصلہ آ جائے اور آج جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے بعد تو یہ بات بلکل ہمارے چین میں نے بھی کہہ دی کہ پرائیم نیسٹر جو ہے اور ایک جو مجرم ہے وہ پرائیم نیسٹر کے طور پہ وہ نہیں رہ سکتا اور ان کو یہ مصطعفی ہو جانا چاہیے اب ایک چیز جو ہم نے ڈے ون سے کہی تھی اور دوبارہ بھی اس پر کل ہمارا میٹنگ بھی ہوگی پارٹی کی اور سوچ بچار بھی کریں گے کہ جو اپیل کا رائٹ ہے وہ یہ اپیل کرتے ہیں اور یہ اس عرصے کے دوران مصطعفی نہیں ہوتے اور ان کی اپیل بھی ریجیکٹ ہوتی ہے اور ہم اپنی میٹنگ کے اندر سنجیدگی کے ساتھ انشاءاللہ اس پر فیصلہ کریں گے اور پوری قوم کو باہر لے کے نکلیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر عمل درامت یہ جو ہے رشید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو پی ٹی آئی ہے جو عمران خان کے پارٹی ہے اور حارون رشید صاحب جو کہ ایک سینئر کولم لکھتے ہیں وہ آپ کی پارٹی کے لئے بڑا فیور کہتے ہیں بلکہ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کولمیسٹ ہی نہیں رہے یا صحاف ہی نہیں رہے وہ ان کی جو افیلیشن ہے وہ ایک پارٹی کے ساتھ ہو چکی ہے آپ اس بات کو مانتے ہیں بڑے جلسوں میں آپ کے ساتھ آتے ہیں آپ کے جلسے اٹین کرتے ہیں دیکھئے میں تو یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ ظاہر بات ہے کہ لائکنگ ڈس لائکنگ اپنے جگہ پر ہوتی ہیں اور پی پی ٹی آئی کو اگر وہ اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں تو ہاں سپورٹر آپ کہہ سکتے ہیں سپورٹر آپ کے جو حرون رشید صاحب ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ کیا عمران خان کے ساتھیوں کو حالات کی نزاکت کا احساس ہے کیا وہ باہم علجن میں اپنی توانائیاں برباد کرتے رہیں گے یہ کیا بات ہو یہ کیوں خبریں آ رہی ہیں کہ آپ لوگ کے جو پارٹی کے اندرونی خلفشار اختلافات اتنے بڑھ رہے ہیں جو آپ کے پارٹی ڈسیشنز پہ آپ کے پالیسیز پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں میرا خیالہ کہ یہ بات بالکل قطع استناظر میں حارون صاحب نے نہیں کہی اور نہ پارٹی کے اندر کوئی اس طرح کی اندرونی جنگ جاری ہے نہیں نہیں ایک سکنے رشید صاحب حارون صاحب نے لکھتی ہے حارون صاحب نے اپنے کولم میں لکھی لکھی ہے لکھی ہوگی حارون صاحب کی اپنی کوئی انفرمیشن ہوگی لیکن میں پارٹی کا ایک بڑا ذمہ دار اور سینئر آدمی ہوں پارٹی کے اندر کوئی اس طرح کی جنگو جدر اور لڑائی نہیں ہے پارٹی کے میمبر سازی مہم اور پارٹی کے انتخابات کے بارے میں چیرمن نے اعلان کیا ہے تو یہ ایک نیچرل بات ہے کہ پارٹی کے جب انتخابات ہوں گے تو اس میں لائک مائنڈڈ لوگ جو ہیں وہ آپس میں دھڑے بھی بنیں گے اور وہ انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں پارٹی کے انتخابات کی اس میں کوئی اس طرح کی لڑائی یا کوئی اندرونی الجن نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے یہ قبر تھی جو لکھا تھا خیمن آپ سے کنفرم کر لی زرہ مجھے بڑھنے دیچے شاکت بسرہ صاحب کی جانب شاکت بسرہ صاحب تفصیلی فیصلہ آیا بڑا شور اٹھا آپ کی مخالف جماعتوں کے جانب سے وزیراعظم شرد رزائن وزیراعظم شرد رزائن آپ لوگ کہتے ہیں جی ابھی روک جائیں تفصیلی فیصلہ آنے دیں اس کے بعد دیکھیں گے کیونکہ بہرحال آئین تو یہ کہتا ہے کہ اگر کنوکٹ ہے تو وہ ڈیریکلی ڈسکوالیفائی وزیراعظم کے عدد سے نہیں کرتا لیکن امنیشپ سے کرتا ہے اب کیا کہتے ہیں پہلی بات تو میرے خیال میں آج نادیا وہ جو عدلیہ کے مامے بننے کی کوشش کر رہے تھے خیال میں ان کے موں پہ بڑا زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے جو اپنے اپنے کر رہے تھے جی وہ ڈسکوالیفکیشن ہو گئی جی اب وہ پرائم نسٹر نہیں رہے جی اب ہم کو استیفہ دے دینا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں آج ایک تفصیلی فیصلہ آ گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا جب شارڈ ڈسین آیا تھا اس وقت میں ہم کہتے تھے کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی فیصلہ ہے یہ آئین سے متصادم ہے ہم ہمیشہ سے اس بات کے بلیور ہیں کہ عدالت سپریم ہے آئین سپریم ہے عدالت سپریم نہیں ہے ایک ٹرائکاٹمیا پار ہے یہ ایک الگ سے بحث ہے چونکہ اب تو فیصلہ آ چکا گزارے صرف اتنی ہے کہ ہم ڈیٹیل جیجمنٹ آئی ہے ہم پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ ہم عدالتوں سے نہیں لڑیں گے ہمیں ہمیشہ اس کے باوجود کہ ماضی کے اندر بھی شہیز رفکار علی بھٹو کو جیوڈیشل مرڈر کیا گیا اے بھائی شکر بستر صاحب عدالتوں سے نہیں لڑیں گے لیکن عدالتوں سے لڑ رہے ہیں یہ بات چھوڑ دیجے یہ بات روش ہے اگر مجھے نادیا بتائیں کہ عدالتوں کے اندر اپنے کیس نہیں لڑنے چاہیے ہم تو باقاعدہ عدالتوں کے اندر اگر ہم بات کر میں سن لیں میرے گزارے سن لیں کیا عدالت کے اندر کیس یہ لڑا ہوتا ہے ابھی ہم اس پر تو بحث نہیں کر رہے نا میں تو صرف آپ سے یہ جانا چاہ رہی ہوں ایک سیکنڈ شوقت بستر صاحب گفتگو کو سمیٹیں گے نا تاکہ سمن میں آئے کہ ہم بات کس پر کر رہے ہیں میں آپ سے یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ اب جو ڈیٹیل جوجمن جو ورڈکٹ آ چکا ہے اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے جس سے ہم بار بار بات کر رہے تھے 63 جی ون اس پر کیا آپ کومنٹ کریں گے کیا فرق آپ کو لگا واضح طور پر سپریم کورن نے نا دیا کہہ دیا کہ انہوں نے تو میک علاوہ یوز کر دیا ابھی تو وہ اپیل چلے گی اس کے بعد وہ ہم نے پہلے یہ کہتے تھے کہ ڈسکوالیفیکشن کا ایک الگ سے روٹ آئین کے اندر وہ سپیکر صاحبہ کے پاس ریفرنس جائے گا ریفرنس الیکشن کمیشن کو جائے گا وہ ایک الگ سے روٹ ہے اور اس کا انہوں نے کہہ دیا اور ایک آپ کو ایک اور بات بتا دوں پیپلز ریپریزنٹیٹیو ایکٹ جو ہے اس کے تابعے میں قانونی بات بتا رہا ہوں اگر بھٹا صاحب آ جائیں وہ جو سزا دو سال تک ہوتی ہے اس کے بعد ڈسکوالیفیکشن ہوتی ہے اگر دو سال تک سزا نہ ہو تو ڈسکوالیفیکشن بھی نہیں آتی یہ بھی آپ کو جب آپ سامنے آئیں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آجے ہاں اور دو سال تک کی سزا میں تو پھر تو سپریم کورٹ نے آپ کے بڑے ایک سیکنڈ رشید صاحب کو باز نہیں آ رہی ذرا پلیز آڈیو چیک کر لیں اور یہ تو سپریم کورٹ نے آپ کے بڑے حق میں فیصلہ دے دیا آپ لوگ بلا وجہ سپریم کورٹ پہ گرم ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو انصاف نہیں ملتا میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے اندر ایک جسٹس آصف خوصہ صاحب نے جو شیر و شیری فرمائی ہے فیصلہ تو آپ کے حق میں آگیا نا پھر فیصلہ تو آپ کے حق میں آیا حق میں نہیں آیا حق میں فیصلہ نہیں آیا ارے آپ کو ڈسکوالیفائی کر سکتے تھے آپ کے وصیرہ آسان کو نہیں کیا ڈسکوالیفیکشن وہ دیکھیں میری بات سنیں پہلے بھی انہوں نے آئین کے خلاف فیصلہ دیا ہے یہ اگر وہ دسکوالیفیکشن کی بات کرتے ہیں ایک دوسرا آئین کے خلاف بات ہوتی میری نادیا بات سنیں مجھے مختصصہ بریک لینے دیں جب میں پاپس آؤں گی تو مجھے اس بڑے اہم نکتے پر بات کرنے ہیں کیونکہ شاکت بسرا صاحب کی بھی اپنی لائک سپریٹیز ہیں لسی بھٹا بھی ہمیں بریک کے بعد نون لیگ سے جوائن کریں گے وہ بھی لائک سپریٹ ہے اور بات یہ ہے کہ اب یہ ایک نیا نکتہ ہمارے سامنے آئے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دو سال سے زیادہ کی اگر سزا ہوتی ہے تب بھی ڈسکوالیفیکشن ہو سکتی ہے ادروائز ڈسکوالیفیکشن سکٹی تری جی ون کے تحت نہیں ہو سکتی اس بات میں کتنی حقیقت ہے بریک کے بعد جانیں گے سٹے ویداز سپریم کورٹ نے اس کے خلاف پیسلا سنا دیا ہے اور ابھی تک کہاں پہ بیٹھوں گا بنے رہے آج یوسف رزا کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے کوئی اس کے پاس اب اخلاقی جواز نہیں ہے اب ٹرائم منسٹر رہنے کا ملکی سیاستی بڑی سیاسی جماعتوں کے گردھی گھوم رہی ہے جس میں پی ٹی آئی ہے مسلم دنگ نون ہے اور اس سب پیپلز پارٹی ہے اور باقی جو ہیں وہ یا تو اتحادی ہیں یا تھوڑی تھوڑی آپوزیشن کر رہی ہیں لیکن میرال نصیر بھٹا صاحب کو ہم اس سب ویلکم کہیں گے اسلام علیکم نصیر بھٹا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا نصیر بھٹا صاحب میں شروع وہاں سے کروں گی کیونکہ بات ہو رہی تھی شوکت بھٹا صاحب سے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نصیر بھٹا صاحب آج ہیں تو وہ بھی اس بات کو ری کنفرم کریں گے کیونکہ اپنے نہیں تو وہ اس بات کو کنفرم کر چکے وہ کہتے ہیں کہ جی جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اب کنوکٹ وزیراعظم ہے تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تو اگر یہ جو کنوکشن ہے یہ دو سال سے زیادہ ہوتی ہے تب ڈسکوالیفیکشن کے زمرے میں آتی ہے دو سال سے کم کی سزا ڈسکوالیفیکشن کے زمرے میں آتی ہی نہیں ہے اس پہ ذرا پہلے کومنٹ کر دیجئے دیکھیں یہ جو سکشری تھری وان جی ہے جی اس کے اوپر تو بہت زیادہ انیلیسز آ چکا ہے جتنے لیگل ایکسپرٹس ہیں نہیں لیکن یہ نئی چیز آئی ہے نا کہ دو سال سے کم اور دو سال سے زیادہ نہیں نہیں یہ نئی چیز نہیں ہے یہ بسرا جو ہے یہ اس کا مسئلہ ہے بچارے کا یہ اس کو چونکہ اس نے کانسٹیٹوشن کی جو اپنے جو قانونی نظر سے پڑھنا چاہیے نا وہ ضروری ہے نا یہ ہمارا میرا خیال ہے کہ اس کی خاص طور پہ اس کی جو لیگل امپلیکیشنز ہیں ہم ہم وہ اسی طرح کے بندے مرواتے ہیں اس طرح کے یوسف رضا گلانیوں کو چونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خاص طور پہ انٹرپرٹیشن کے حوالے سے جو ان کے اپنے وکلا ہیں جو ان کے اپنے کرتے دھرتے ہیں جن کو وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو کنوکشن ہے کنوکشن کے اندر جو تفصیلی فیصل آئے گا تو اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہے کنوکشن کے اندر کنوکشن وہی رہے گی چونکہ یہ جو کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں جو کنکلوڈنگ پیراگراف ہے جو جو امپیرٹیو 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 جو پیراگراف ہے آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ججمنٹ ہے جو ججمنٹل ہے یہ وہی رہے گا اس کے اندر جو ججمنٹ ہے اس کے اندر کو مجھے ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے گا بھٹا صاحب کہ دو سال سے کم اگر سزا ہوگی تو ایمنیشپ سے ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی مینمپ دو سال یا دو سال سے زیادہ کی سزا ہوتی ہے وہ الگ کلااز ہے وہ سکسٹی تھری ون اچ ہے اچھا اس کو الگ ہے کہ اگر کسی بندے کو دو سال سزا ہوتی ہے اور وہ اس کو فائیو یئرز جو ہے وہ گزر جاتے ہیں تو ہی کین کنٹیسٹی الیکشن کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے یہ کمپوننٹ کمپوننٹ کمپوزیٹ کلااز ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سکسٹی تھری ون جی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے یہ سیپریٹ کلااز ہے یہ ہے ریگارڈنگ دی ریڈیکیول کہ اگر سمبوڈی ریڈیکیولز دی کورٹ اور اس کے اوپر کنٹیمٹ کے اندر وہ سزا ہو جاتا ہے تو یہ خاص طور پر سپریم کورٹ نے اپنے کنکلوڈنگ پیرا گراف میں یہ بات لکھی ہے لیکن یہ نہیں لکھا کہ ہم اس لیے دے رہے ہیں ہاں ایکزیکلی یہ تو بتا دیا disqualification کی کوئی clarity نہیں ہے disqualification کا کوئی ایسا judgment نہیں ہے اس بات سے آپ اگری کرتے اب آپ لوگ کے پاس رہ جاتی ہے صرف وہ والی بات کہ جی اخلاقی جواز نہیں 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 نادیا نہیں نہیں نی بات ہے وہ تو اس میں ہے ہی نہیں نا اخلاقی جواز ان کے پاس کہاں سے آنے ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اخلاقی جواز تو اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس کوئی جواز ہو جب کہہ جواز ہی نہیں ہے اور بلا جواز بات کر رہے ہیں تو پھر اخلاق کی جواز کہاں سے ہم تو وقع کر سکتے ہیں میں تو بات کر رہا ہوں قانون کی آئین کی اور ان کے وقعہ کی اور ان کی کتابوں کی اور جس کانسٹیٹوشن کی یہ بات کرتے ہیں نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹوشن کو جس کو کہتے ہیں یونینمس اور جس کی اٹھارویں ترمیم کی یہ کریڈٹ لیتے ہیں بیسویں ترمیم کا یہ کریڈٹ لیتے ہیں ججوں کو بحال کرانے کا یہ کریڈٹ لیتے ہیں میں تو اس کی بات کر رہا ہوں میں اخلاق کی بات نہیں کر رہا اخلاق تو دور دور تک چاہے دن کے نزدیک میں بڑھتا ہو نادیا ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں میں قانون کی اور آئین کی نادیا بات یہ کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ بتا کلیریٹی کے ساتھ یہ بات آ جائے بالکل سامنے سب لوگوں کے کہ what is article 63 1 جی that is a total and clear disqualification the man who goes to ridicule the court چونکہ اس میں ridiculous behavior of the prime minister جو ہے وہ وہاں پہ واضح ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ipso facto نادیا دیکھو مجھے ایک لمحہ ایک لمحہ ایک لمحہ ایک یا ریکمنٹ یا سن لو نا پہلے سن لو نا بات میں تم بات کرنا یا آپ کی تقریر بھٹا صاحب آپ کی تقریر سن رہے ہیں آپ کے سرکسی شیر کی تقریر بھی سن رہے ہیں پہلے راون میں بسرا بسرا تم نے پہلے بات کر لی ہے پہلے راون میں میں تمہارے سے بڑا ہوں آپ نے بہت تقریر کر لی ہے بھائی نصیب بھٹا صاحب اگر آپ اپنی بات جلدی سے مکمل کر لیے تو میں دیگر گیس کی طرف جاؤں تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سکسٹی ٹری وان جی کے اوپر دیر اینڈ جب سزا ہوئی وہ امپلیمنٹ بھی ہو گئی جب امپلیمنٹ ہو گئی تو دیر ایز نو فردر اس کے امپلیمنٹیشن کے اوپر تو کوئی اپیل نہیں اپیل ہوگی تو کنوکشن کے اوپر ہوگی ان کی اور وہ بھی پتہ نہیں سزا ان کو انہانس ہوتی ہے یا وہی رہتی ہے اس لیے ایس فار باتا ہوں کہ یہ اگر نون والوں میں تھوڑی سی غیرت ہو یہ جو عدلیہ کے مامے بنے ہوئے ہیں ان میں تھوڑا سا گلاس پانے کا شرم سے ڈوب کے مر جائیں اخلاق یاد کا لیکچر دیتے ہیں اوہ بھائی آپ لوگ ججوں پہ حملے کرتے ہو آپ لوگ پھر آپ پرانی باتوں پہ آگئے ہیں ایسے تقسیف کرواتے ہو ججوں میں سنتو لینا میری بھٹا صاحب اپنے بات دیئے ہمیں اخلاق یاد کا لیکچر نہ نہ دیں اپنے گرے بان میں جھنگیاں رہے ہیں آپ لوگ جو سیاسی یتیم اور سیاسی بگوڑے ہیں آپ اپنی زبان کو بند کرو میری باتوں نے ہم آپ جیسے لوگوں کو جو آج عدلیہ کے اداروں کے پیشے چھپکے سیاست کر رہے ہیں کبھی آپ بندوق والوں کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ جو آپ کی یہ ڈرامے بازی ہیں یہ جو بکواس کر رہے ہیں آپ لوگ سڑکوں پہ اور اگر لانگ مارچ کرنا ہے بھائی بسرا صاحب ایک سکیم بسرا صاحب نہیں 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 ایک سیکنڈ رک جائیے ایک سیکنڈ رک جائیے چاہے ہم اس بات کو کہیں کہ یہ جو اعتجادی تحریک ہے یہ اسے زیادہ ہمیں انتخابی مہین کا گمان ہو رہا ہے لیکن بہرحال جو باتیں کر رہے ہیں اس باتوں میں وزن ہے آپ لوگ عوام کو مہنگائی کے سمندر میں آپ نے عوام کو ڈبو دیا آپ نے عوام کو لرشڈنگ کے سمندر میں ڈبو دیا عوام پریشان ہیں کراچی جل رہا ہے سندھ کے ہشر ہوا ہے بلوچستان کا ہشر ہوا ہے دہشتگردی کے جنگ ہے اوپر سے مہنگائی ہے یہ سب چیزیں اگر یہ بجلسوں میں یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ لوگ کو کیوں سمن بھی نہیں آتی کہ یہ بیرال ہے جب ہی عوام کڑی ہو کے سنتی ہیں نادیا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا ایک دوسری کی بات عوام تک جانے دے درمیان میں بت بولیں یہ لوگ تو بیچارے عمران خان اور یہ نواز شریف جو کہ جیٹی روڈ کی پارٹی ہے اپنا ووٹ انٹیک کر رہے ہیں دونوں وہ سمجھتا کہ اگر میں باہر نہیں نکلوں گا اور میاں برادران کے ساتھ تو عجب مسئلہ ہے یہ ایک ٹکٹ میں دو مزے لینے کیا دیئے اور بھائی اللہ کے بندو اگر تھوڑی سی بھی خیرت ہے تو چھوڑو حکومت آؤ باہر میں دیکھو ایک سیکنڈ رکھئے گا محمود رشید صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ اب جو بات آ رہی ہے کیا وہ آپ کی جو لیگل ٹیم میں وہ آپ کو کیا کہتی ہے کہ بات اب اخلاقی جواز سے کہیں آگے گزر چکی ہے کہیں آگے نکل چکی ہے فانلی جو ورڈکٹ اب ڈیٹیل بھی آ چکا ہے اب اس میں کیا وزیراعظم واقعی نا اہل ہو چکے ہیں ریکھیں دی اس میں کنوکٹ ہو چکے ہیں جنجمنٹ میں نادیا لکھا ہے کہ he is not disqualified he may be disqualified یہ سزا یافتہ وزیراعظم نہیں رہ سکتا ایک آدمی جس کو کوٹ کی طرف سے اس ملک کی سب سے اعلیہ کی طرف سے سزا ہو جائے وہ قانونی طور پر بھی وزیراعظم رہنے کے اہل نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہ اگر وہ اپیل کرتے ہیں تو کیا یہ سزا واپس ہو سکتی ہے کہ یہ people's party کو اور نادیا ان سے اکسفال کرنے اگر کنوکشن کے اوپر ہوگی وہ اپیل کریں ٹھیک ہے اپیل کریں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اب پرائیم سٹر یار بسرا صاحب آپ بات سنیں اس طرح انٹرپ نہ کریں آپ بات سنیں ذرا آپ کی بات سنیں ہیں میں نے پورے پانچ منٹ بسلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ گلانی صاحب جب عدالت میں جاتے تھے اور وہاں یہ اعلانیاں کہتے رہے کہ میں کوٹ میں آگیا ہوں کوٹ جو فیصلہ کرے گی میں قبول کرلوں شورٹ فیصلہ آگیا انہوں نے قبول نہیں کیا اس کے بعد انہوں نے کہا جی تفصیلی فیصلہ آنے لیے تفصیلی فیصلہ آجے گا تو ہم اس فیصلے کو قبول کرلیں گے محمود رشی صاحب اس بات کو آنے کے فیصلے میں آبان تھا کہ اگر تفصیلی فیصلہ آجے گا تو ہم اس فیصلے کو مان لیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے رویے کی وجہ سے اس ملک میں مکمل طور پر آئینی اور سیاسی ڈیڈ لاغ پیدا ہو گیا ہے اور اگر انہوں نے اپنے رویوں کو تبدیل نہ کیا تو یہ ملک ایک خوفناک انجام کی طرف بڑھنا اب یہ تو اپنے رویوں کو تبدیل کرنے لیے اب ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی اوپر نادیا آپ دونوں بھائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آج کی ججمنٹ میں ایک لفظ لکھا گیا آپ کے پاس پڑھی ہوگی ان دونوں کو کہیں یہ عدالت عظمہ کا بیلف کا رول ادا نہ کریں یہ بچارے سیاسی بڑھوڑے شاکت بسرا صاحب عجیب بات کر رہے ہیں یعنی مجھے اتنی حیرت ہو رہی ہے کہ انہوں نے وہ جو سزا بگت بھی لی ہے یعنی کنوکٹ ہو چکے اس کی طرف نہیں آ رہے اور یہ کہہ رہے ہیں دی یہ میں بھی چلے آپ سزا سا آگے نکلتے محمود رشید صاحب میری بات سوئے دیکھیں سزا جو ہو چکی اس کے بعد یہ تو محمود رشید صاحب میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس بحث سے آگے نکلتے ہیں کہ سزا ہو چکی ہے سزا نہیں ہو چکی ہے اپیل ہوگی ریزر قوم کے سامنے آ جائے گا پتہ چل جائے گا آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو طور طریقے بدلنے ہوں گے انداز سے سوچ بدلنا ہوگا اب یہ تو جب جو چار سال ساڑھے چار سال میں نہیں ہو سکا وہ آپ اگلے چھے آٹھ مہینے میں تو اب آپ امید بھی نہ کریں تو بہتر ہے اب اگر عوام کچھ کچھ امید آپ لوگوں سے کر رہے چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو اب آپ کے پاس عوام کے لیے کیا ہے مجھے یہ بتایں دیکھئے ہمارے پاس تو سیدھی سی بات ہے اگر اس ملک کی سب سے اعلیٰ جو عدلیہ ہے اس کے عدالتوں کا فیصلوں کا مزاق سب سے بڑا اس ملک کا چیف اگزیکٹیو وہ اڑائے اسمبلی کے ایوان میں اڑائے سینٹ کے ایوان میں اڑائے پبلیکلی اڑائے اور ان کا بلاول بھٹو جہاں وہاں نوڈیروں میں جا کے آپ کے پاس کیا ہے آپ اپنی بتائیں آپ کے پاس عوام کے لیے کیا ہے میری بات سنیں نا جی میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ اگر یہ سارا کچھ ہوگا تو اس ملک کے اٹھارہ کروڑ عوام یہ نہیں ہونے دیں گے یہ شوکت بسرہ صاحب کی بھول ہے کیا کریں گے اور یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی بھول ہے ہم کریں گے ہم لوگوں کو باہر لے کے آئیں گے اور عدلیہ کے ساتھ کر رہے گے اور ان کا بوریہ بسترہ گول کریں گے یہ جو قربٹ اکمران ہے یہ جو چار سال سے اس ملک کا اس ملک کے عوام غریب عوام کا خون چوچ رہے ہیں جنہوں نے عوام کو ریلیف نہیں دیا کسی ایک پہلو میں بھی ٹوٹل ڈیزاستر ہے ان کی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے یہ تو ان کو کینڈیڈنٹ نہیں ملے یہ شوکت بسرہ پتہ نہیں کس پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں درہبائی نکل کے دیکھیں کہ شاعروں میں اٹھار 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 اگھنٹر کی لوٹشہ دی ہے لوگ سے بھی رہید ہو گئے ہیں سوایہ داروں کی بربادی کے ان کو دینے کے لیے قوم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے قوم تیار کھڑی ہے اگر عمران خان آج سنامی مارٹ کا اعلان کریں گے ایک ہفتے کے اندر ان کا بوریا بستر گول ہو جائے گا اور یہ گھروں کو چلے جائیں گے لوگوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ان کو گھر بھی سکتے ہیں محمود رشید صاحب اگر کریں گے اور یہ اگر جو ہے وہ کب بدلے کی واقعی میں کیا کر رہے ہیں نادیا اگر آئندہ ان کے رویہ پر ہے اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ بدلنے اور یہ زرداری صاحب نے اپنے لوگوں کو بلا لیا ہے وہاں پریزیڈنسی میں مطلب آپ ابھی بھی ان کو ورک دینے کے لیے تیار ہیں ایک سکن ایک شہری کے طور پر رشید صاحب آپ ابھی بھی پیپرز پارٹی کو ورک دینے کے لیے تیار ہیں جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کل یہ جو دو چار دن انتہائی اہم ہے اس کو زد بازی کا نہ بنائیں یہ فیصلہ جو آ گیا ہے اس کے بعد گلانی صاحب کو مصطفی ہو جانے کے لیے نصیر بٹا صاحب پیپلز پارٹی کے باس اختیار ہے کہ نیا وزیر آدم اپنا الکٹ کر لیں نصیر بٹا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو باتیں آج اس پر بزید رہیں گے تو پھر ہم انہیں نہیں رہنے دیں گے آپ بھی ان کو نہیں رہنے دیں گے مسلم ریق نون بھی یہ تائیہ کیے بیٹھی ہے کہ ان کو نہیں رہنے دیں گی تو پھر دیر کس بات کیے ملیں آئیں آدھی لوگوں کو آپ لے جاتے ہیں آدھی لوگوں کو آپ لے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو رہے ہیں ملائیے ہاتھ سیاست میں تو کوئی بھی عرف آخر نہیں ہوتا کوئی دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا آئیے ملئے سڑکوں پہ آئیے عوام کو سڑکوں پہ لائیے پیپلز پارٹی کو اپنے گھروں کا آئیے دروازے دکھائیے نصیب اٹھا صاحب مادیا یہ جو پولٹیکل ایونٹس ہوتے ہیں نا یہ خاص طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی اس کے اندر اتنی جلدی نہیں کی اور نہ ہم نے کبھی اقتدار کی خاطر کوئی اس طرح کے قدر میں اقتدار کی خاطر نہیں میں تو عوام کی خاطر بات کر رہی میں اسی لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عوام جو ہیں وہ تانگ آمد جانگ آمد والی بات ہوئی ہے عوام اس طرح اس وقت جو پیسے ہوئے ہیں جس طرح لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کی بات ہو رہی ہے نہ صرف ہم لوگ بات کر رہے ہیں ٹاک شو کے اندر بلکہ دنیا کے ہر کونے میں پاکستان کے ہر بیٹھک میں پاکستان کی ہر دکان کے اوپر ہر ریڈی والا ہر بندہ جو ہے جو کسان ہے جو مزدور ہے جس کو اس وقت مزدوری نہیں مل رہی فیکٹریاں جو بند ہو رہی ہیں وہ سارے لوگ اس وقت اس بات کے اوپر انگوش بدندہ ہیں کہ یہ کیا چکر ہے یہ کیا چکر ہے آپ لوگ آئیے نا اس چکر سے آپ لوگ نکال سکتے ہیں ان کے پاس آپ لوگ نکال سکتے ہیں کہ وہ طریقے کار بتائیے ان کا جو طریقے کار ہے وہ سب کے سامنے یہاں ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے اندر رینٹل پاور کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے جو ججمنٹ آئی ہے اور جس کو فلاؤٹ کیا گیا ہے وہی وزراء کو لے کر کے کیابنٹ کے اندر وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں تک نادیہ آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم سڑکوں پہ کب نکلیں گے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سڑکوں کے اوپر آ چکے ہیں ہمارے جو پروگرام ہیں جو جلسے ہیں جو جلوس ہیں وہ چل رہے ہیں یہ بہت پڑا ایک مومنٹم بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ نصیب اٹھا صاحب آپ بڑے پرانے پولیٹیشن ہیں آپ ان باتوں کو انڈسٹینڈ کرتے آپ کو بھی پتا ہے کہ کس حد تک باہر نکلنا ہے کس حد تک لوگوں کو باہر نکالنا ہے کس چیز کونزی بات کب بنوانی ہے کونزی بات کو ابھی کس کو کتنا ٹائم دینا ہے لانگ مارچ کی سناوی مارچ کی باتیں پی ٹی آئی والے کرتے ہیں ڈیٹ نہیں دیتے آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں عوام کو سڑکو پے جب آپ لوگوں کو ججز کو بحال کروانا تھا کر لی تھی نا آپ نے پہلے ہی سال میں لانگ مارچ ایک ہی سال گزرا تھا نا اس طرح حکومت کو آپ نے ججز کو ہر صورت بحال کرانا تھا آپ نے وہ کرا کے دم لیا ایک سال کے اندر اندر آپ لوگوں نے لانگ مارچ کی آج ساڑھے چار سال ہو گئے حکومت کے آپ لوگ جو تماشے ہیں جو کرپشن کی کہانیاں ہیں جو ان کی میس گورننس ہے بیٹ گورننس ہے وہ سب گنواتے ہیں دم ہے کچھ سیاسی پارٹیز میں اور واقعی جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا بھی چاہتے ہیں سادیا جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ ہم لوگ لانگ مارچ میں نکلے ججز کی بحالی کے لیے نکلے ایک سال کے اندر نکلے تو یہ بات یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ایشیوز کی سیاست کی ہم کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں نکلے آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے تو جو بھی ذاتی مقصد نہیں تھا جب ہم لانگ مارچ کے لیے نکلے تھے جب ہم لانگ مارچ کے لیے عدلیہ کی بحالی کے لیے نکلے تھے تو اس وقت پنجاب کے اندر گوانر آج تھا اور ہم نے جب یہ عدلیہ بحالی کروائی تو پھر ہم نے کوئی اور شرط نہیں رکھی تھی ہم نے واپسی واپسی کا راستہ اس لیے لیا تھا تاکہ یہ امپریشن نہ جائے کہ خدا نخواستہ ہم کوئی اپنی حکومت کو بحال کرانے لکھیں اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ یہ وزیراعظم نہ رہے تو اب آپ لانگ مارچ کیوں نہیں کرتے اگر واقعی عوام کے اتنی تقریف اور اس کے بعد نادر آپ کو یاد رہنا چاہیے اس کے بعد آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ کیری لگر بل کے خلاف کون نکلا تھا اس کے بعد آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ ٹونٹی ایتھ امینڈمنٹ امینڈمنٹ کے لیے ہم لوگوں نے آگے نکل کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ ہمارا اس میں پرسنل گین کے حوالے سے کوئی ریکارڈ نہیں ہے یہ اللہ کا شکر ہے اور آج ہم جب نکلے ہیں تو آپ کو یہ بھی بات یاد رہنی چاہیے کہ ہم نے ہمیشہ سسٹم کو بچانے کے لیے اپنے آپ کے اوپر بھی یہ الزام لگایا تو پھر ٹھیک کہے نا پھر سسٹم بچائیں پھر سسٹم بچائیں پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ لوگ کو احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں آپ لوگ انتخابی مہم چلا رہے ہیں اس بات کو مان لیں احتجاجی تحریک آپ نے چلائی تھی دوہزار نو مارچ میں جب آپ لوگ کو ججز کو بحال کرانا تھا اچھا ٹھیک ہے میں ایک بریک لیتی ہوں شوکت بطرہ صاحب آپ کی مجھے بات کرنی ہے کافی دیر سے آپ سے بات نہیں ہوں لیکن مختلف بریک لینے تھے تاکہ آپ کی بات کو میں بیٹ میں سے کارٹوں بھی نہیں اور آپ کی کانٹینیوٹی برقرار ہے ناظرین مختصصہ بریک اور بریک کے بعد میرا جو ایک سوال ہے وہ دونوں پی ٹی آئی اور نون لیک سے یہی ہے کہ واقعی اگر آپ لوگوں کے کہنے میں بیانوں میں باتوں میں اتنی سیریسنس ہے تو وہ سیریسنس ہمیں پریکٹیکل گراؤنڈز پر نظر کیوں نہیں آتی مختصصہ بریک واپس آتے ہیں ہمیں ساتھ رہے ہیں سپریم پورٹ نے اس کے خلاف پیسلا سنا دیا ہے اور ابھی تک کہاں پہ بیٹھوں گا بننے رہے ہیں یوسف رضا کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے کوئی اس کے پاس اب اخلاقی جواز نہیں ہے آپ ٹائم منسٹر رہنے کا جی ناظرین ویلکم بیک ٹو در شو ہیکو جواب اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں پی ٹی آئی کے بھی یقینا اور اس کے ساتھ مسلم لیگ نور اور پیپلز پارٹی شوکت بزرہ صاحب آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ باتیں آپ کی بڑی فیور میں جاتے ہیں کیونکہ ہمیں جو باتیں جلسوں میں یا میڈیا کانفرنسز میں میڈیا پریس کانفرنسز میں میڈیا ٹاکس میں کہی جاتی ہیں وہ باتیں املا ہمیں وہ سیریسنس ان جوادوں کی طرح سے نہیں آتی اگر یہ آپ سیریس ہوتے تو واقعی وہ پی ٹی آئی سنامی مارچ کا اعلان کر چکی ہوتی اور یہ لانگ مارچ کا اعلان کر چکی ہوتے جو سیچویشن ہے جو بھی سیناریو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بڑے فیور بھی جا رہے پھر بھی آپ لوگوں کو شکیت ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے بلکل انٹرو میں بھی یہی بات کہی تھی یہ سیاسی انتخابات کی سیاست کر رہی ہیں دونوں پارٹیاں الیکشن یہ شروع ہو گیا ہے اور ویسے بھی جو بھٹا صاحب ہیں میں میاں برادران تو ویسے ہمارے سیاست کے بڑے مزہیہ کردار ہیں بلکل مسخرے ہیں دونوں بھائی لٹیرا برادران ہیں جب اقتدار ہوتا ہے تو پاکستان میں ہوتا ہے اقتدار نہیں ہوتا تو جدہ میں یہ مہمان ہوتے ہیں بھائی الیکشن آپ نے کروانا ہے پاکستان پر آپ کہتے ہیں بہت برے حالات ہیں آہ یہ نیشنل سمبلی سے ریزائن کر جائیں سبائی سمبلی سے ریزائن کر جائیں ہمیں کال الیکشن کروانے پڑیں گے یہاں تک عمران خان کی بلکل بات درست ہے لیکن شاکت بسر صاحب مجھے آپ کی ایک بات سے اختلاف ہے مجھے آپ کی ایک بات اختلاف ہے آپ جو تھوڑی سی جو لینگویج جو آپ استعمال کر رہے ہیں بہرحال ہمارے وہ فارمڈ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں دو دفاع پرائم منسٹر رہ چکے ہیں دو دفاع وزیراعظم رہے ہیں میاں صاحب اسی کے ساتھ رضی اللہ شہباز شریف نادیا اگر آپ ان دونوں بھائیوں کی جو زبانیں یہ زرداری صاحب کے متعلق اور پرائم منسٹر صاحب کے متعلق دیکھیں بند کمروں میں کیا ہوتا ہے میں نہیں پتا میری بات سنے نا میرے شوز میں نہ کریں میرے شوز میں نہ کریں بند کمروں میں یہ ہوتا ہے نادیا سننے بند کمروں میں یہ ہوتا ہے 18 میں ترمیم بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں 19 میں بھی کرتے ہیں 20 میں بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ بجٹ بھی ہمارے ساتھ پاس کروائیں گے یہ بالکل ہمارے ساتھ ہیں یہ عمران خان صاحب کی بات درست ہے انہوں نے صرف اور صرف یہ کانٹر کرتے ہیں کہیں عمران خان ویکیوم کریوٹ ہو کے وہ اپوزیشن نہ بن جائے یہ تو بیچارے مدد آپ عمران خان چیز اس بات کو سٹیمپ لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں میں مکمکہ ہو رہا ہے مکمکہ نہیں میری بات سن لیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ اندر بیٹھ کے تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں باہر فیس سیونگ کرنی ہے ہمیں بھی جلسے جلوس کرنے دو آپ یہ دیکھ لیئے کہ بجٹ جو آ رہا ہے یہ بجٹ بھی ہمارے ساتھ مل کے پاس کرائیں گے یہ اصل میں ایک ٹکٹ میں دو مزے لینے کے عادی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو نائنٹی اور ایٹیز کی پولٹیکس کی تھی ہم کہیں نہیں ہم ریال اپوزیشن ہے بھائی بات یہ ہے اگر آپ ریال اپوزیشن ہیں مجھے دو باتیں بتا دیں بھائی لانگ مارچ مجھے یہ ڈیٹھ دیں یہ لانگ مارچ کب دیں گے یہ لانگ مارچ تو بچارے راوی سے کرسکتے ان سے پولیس واپس لینے یہ گھروں سے نہیں نکل سکتے یہ جدو جہد ان کے بس کا روگ نہیں ہے ان لوگوں کو یاد ہے آپ کو نادیا کہ دس دن مچھر نے کٹا جیل میں رہے رونے کی حوالے پورے پانک سلام نے سنی شاکر بسرہ صاحب صاحب سن لی سن لی سن لی رک جائیں نصیب بھٹا صاحب یہ باتیں کیا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں فیس سیونگ کرنی ہے میں جل سے جلوس کرنے ہم آپ کے بڑا بڑا کھلا چیلنج کر رہے ہیں کہ یہی انہی وزیراعظم یا اگر میکسیمم یہ نہیں آتے اسی حکومت میں آپ لوگ یہ ان کے نصار علی خان نصار علی خان نے ڈیڑھ ارب روپیہ ڈیولمنٹ کا لیا ہے عابد شیر علی نے لیا ہے ان کے حمزہ شباہ شریف نے ارب روپیہ اور آج بھی اوپر سے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نیچے پرائیم نیسٹر صاحب سے سائن کروارے ہوتے ہیں یہ تو ایسے لوگوں کو پاگل اور بے وکو پنا رہے ہیں انہیں کہیں نکلیں باہر اور یقین مانئے یہ آج اسطیفے دے دیں ہم کل الیکشن کو ماننے پر مجبور ہوں گے بسرہ صاحب معذرت کے ساتھ کیونکہ جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو بہت بڑے بڑے انکشافات لیکن اگر آج آپ کو یاد آ رہے ہیں کہ جب یہ باہر نکل چکے ہیں اتجاجی تحریک پر تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو وزن ہے کہ آپ یہ باتیں آج سے پہلے تو نہیں کرتے تھے نادیا یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ بازو ہمارے ازمائے ہوئے ہیں آج سے پہلے کیوں نہیں یہ باتیں آپ کرتے تھے یہ ایک بات سنلیں آج سے پہلے آپ ان کو اپوزیشن مانتے تھے نا ہم نے نہیں میری بات سنلیں ہم نے کبھی ان کو اپوزیشن نہیں مانا یہ لوگوں کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بات سنلیں سنلیں آج یہ ریزائن کر جائیں کوئی مسلم لیگ کا نون کا بندہ ان کے ساتھ نہیں رہے گا اور یہ ریلی نہیں نکال سکیں یہ تو حکومتی وسائل پہ حکومتی اخراجات کے نصیر بھٹا صاحب یہ جو انکشافات ہیں اس پہ کیا آپ کومنٹ کریں گے کیونکہ یہاں پر پی ٹی آئی جو ہمیشہ سے بات کرتی تھی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مکمکہ ہے یہ آپس میں ایک ساتھ ہیں ایک ساتھ ہیں کہتے نہیں تھکتی تھی اس بات پر کہیں مجھے لانگ مارچ کی ڈیٹ دے دیں ایک سے لانگ مارچ کی ڈیٹ لے لیں یہ بتائیں مجھے کب کرتے ہیں بسرہ صاحب اب آپ رک جائیں یہ جو چینل پہ بیٹھ کے لانگ مارچ کی ڈیٹ لے رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ لانگ مارچ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ سیری کے وقت آ کر کے قوم کے سامنے خطاب کر کے عدلیہ کو بحال کرنے کے لیے اپنے تھوکے کو چاٹتے کیسے ہیں اور آج جب یہ کہتے ہیں لانگ مارچ کا بڑا سب نام بدنام نہ کریں آپ لوگ دودھ پینے والے بجنے بسرہ صاحب پلیز اب ان کو بات کرنے دیں بسرہ صاحب ان کو بات کرنے دیں میں اب رسپونڈ کر رہی ہیں آپ سے مطلب کوئی طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا یہ بالکل غلط بات ہے کہ درمیان میں تم بول پڑتے ہو اس طرح یہ اچھا نہیں لگتا یہ پہلے بات اب سن لو نا حسلے کے ساتھ اب تم نے اپنی تقریر کر لی ہے تو مجھے بھی بات کرنے دو اب دیکھو میری بات سنو جہاں تک پبلک آویرنس کی بات ہے وہ اللہ کی مہربانی سے اس وقت مکمل طور پر موجود ہے اور جہاں تک یہ ہے کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ ہم نے کسی کو پوچھ کر کے نہیں کرنا نہ ہم نے یہاں پہ چینلوں کے اوپر اس کے دعوے کے ساتھ کرنے یہ پبلک کی پوری آواز ہے اس وقت پبلک کی نبض ہے کہ وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں یہ نواز شیف تھا جس نے روکا ہوا تھا اس لیے کہ پبلک اس سسٹم کو ہم نے بچانا تھا بھائی ہم کہتے ہیں ناروکہ ہم باہر نکلے تھا اب باہر نکلے بھٹا صاحب لیکن اس بات میں کتنی عقیقتت ہے یہ جو الزامات اگایا ہیں کہ بند کمرے میں نصیب بھٹا صاحب آپ چپ کر کے خاموشی سے بیٹھیں مجھے بات کرنے میں بسرا صاحب آپ کو بھی یہ واضح آئی ہے اس کی دوری ذمہ داری ہے آپ پوزیشن کو تنے ہوئے رسے پہ چلنا پڑتا ہے آپ پوزیشن کی دوری ذمہ داری ہے سسٹم کی بھی بچانا اور ساتھ ایک ویژن بھی دکھانا ہم نے بڑی کوشش کیا ہے کہ اس حکومت کو ویژن دکھایا جائے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے اس حکومت کو گرانے کی کوشش کی تو سسٹم ختم ہو جائے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت چلتی رہتی لیکن انفارچنیٹلی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے شہید ہونا ہے لیکن ان کو شہادت کی موت اب نصیب نہیں ہوگی اوکے آپ ان کو سیاسی شہید نہیں کرنا جاتے ٹھیک ہے میاں محمود رشید صاحب آپ لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپسی میں مکمکہ ہے آپ کو نہیں لگتا آج آپ کی وہ کئی بھی بات سچ ثابت ہو رہی ہے اور پھر اب نون لیگ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کچھ مکمکہ ہو چکا ہے دیکھئے نادیا مین ہم نے جب بھی بات کی ہے وہ فیکٹس کے اوپر کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ این حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی تو ملک کے اندر حالات اتنے زیادہ دگرگون نہ ہوتے اتنا ڈیٹیریئٹ نہ ہوتا پورا سسٹم یعنی یہ بات ویسے نہیں ہے یہ بات تو کھلی کتاب کی طرح ایک حقیقت ہے کہ ساڑھے تین برس تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ این پنجاب کے ساتھ کچھ لیسے کو چلی کرتے رہے میں آپ کو ایک منٹ کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے ساڑھے تین سال میں جو لوگوں نے پاکستان کی عوام نے دیکھا کہ ہم تو تباہ و برباد ہو رہے ہیں مہنگائی کرپشن یہ بجلی کا نہ ہونا لیکن یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ترمیمیں بھی منظور کر رہی ہیں نعرے بھی لگا رہی ہیں اندر سے ایک ہے پیپل کنفیوز ہو گئے لوگ عوام جو ہیں وہ بالکل اس بارے میں ایمبیگویس ان کا جو ایٹیچوڈ تھا اور کنفیوز ایٹیچوڈ تھا مشکو کردار کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک ویکیوم ہے اور عمران خان کی طرف لوگ لپکے یہ دیکھتے ہی دیکھتے جو پچھلے دو سال میں عمران خان ایک سب سے بڑی پارٹی اس ملک کی بن گئی اور آئی آر آئی کا جو لیٹسٹ سروے ہے جس میں تحریک انصاف اس ملک کی سب سے مقبول جماعت ہے کیسے مقبول ہو گئی عمران خان نے ہتا گلی گلی پھر رہا لوگوں کو پکار رہا وہ تو پہلے بھی پکار رہا تھا یہ ان دونوں پارٹیوں کی جو پور پرفارمنس ہے یہ ڈلیور نہیں کر پائیں آپوزیشن کا بھی ایک رول ہوتا ہے انہوں نے صحیح معنی میں آپوزیشن کا رول ادا نہیں کیا آپ بڑا پراؤڈلی پریزن کر رہے نا پراؤڈلی پریزن کر رہے نا یہ آپ جس رپورٹ کو آئی آر ایک کی سروے کو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ لوگ کے اوپر اس کو آپ لوگ اگر ذمہ داری لیں گے نا رسپونسیبیلٹی لیں گے تو پھر میں خیال ہے وہ آپ لوگ کے لیے بڑی اچھی ہوگی بجائے اس کے کہ صرف اس چیز کو اپنا کریڈٹ لیں یہ اب رسپونسیبیلٹی لیں کیونکہ عوام کی نظریں اگر آپ کے پاس ہیں اور اس بار جو ویکیوم کے بعد جب عوام کی نظریں آپ کے پاس ہیں اور اس دفعہ اگر عوام کو آپ کے پاس سے بھی کچھ نہیں ملا تو پھر اس کا جو انڈ ہوگا جو اس کا ریزلٹ ہوگا وہ ایکسٹریملی ورسٹ پوزیشن سامنے لے کر آئے گا اب مجھے بتائیں کہ آپ نادیا افکورس ہم ہم افکورس ہم اس کی رسپونسیبیلٹی لے رہے ہیں قوم اگر ہماری طرف امید کی نظر سے دیکھ رہی ہے قوم اگر چینج چاہتی ہے تو انشاءاللہ چیرمن عمران خان کی قیادت میں ایک پورا یہ جو پارٹی ہیں ان سے جان چھڑائیں گے اور ایک ایسا سسٹم اس ملک کو دیں گے کیسے ہم کیسے ون کریں گے عوام کی طاقت کے بلبوتے پر اور انٹائر یہ جو کرپشن کا لوٹ مار کا یہاں پر بازار گرم ہے سب سے بڑا ہمارا مقصد رول آف لو ہے مارس دو آزار تیرہ کے الیکشنز ون کریں گے عدلیہ کے ساتھ ہم رول آف لو کی بات کرتے ہیں قانون کی حکمرانی ہوگی عام آدمی جو ہے پاکستان ایک سوورن ملک ہوگا محمود رشید صاحب مجھے ایک بات کا جواب دے انشاءاللہ صاحب ہوگا میری بات کا جواب دے میری بات کا جواب دے ہم ساری جدوجیت کریں گے میری بات کا جواب دے دو آزار تیرہ مارچ کے الیکشنز کو ون کریں گے تب اس تبدیلی کی باتیں کریں گے اور تبدیلی لے کر آئیں گے جس تبدیلی کی باتیں ہمیں خانسا پچھلے سال سے کر رہے ہیں دو آزار تیرہ کے الیکشنز کے بعد مارچ کے نہیں 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 ہم تو جلد جلد چاہتے ہیں جی انتخابات ہوں اور وہ گھر بیٹھے ہو جائیں گے لیکن ہم یہ موقع نہیں دینا چاہتے دیکھیں دیکھیں جلسے کر کے نہیں ہم لوگوں کو awareness دے رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے جلسے کی ہے ان میں کسی میں دم ہے کیا پیپلز پارٹی جلسہ کر سکتی ہے کوئٹہ میں مسلم لیگ نون کر سکتی ہے کوئٹہ میں یہ جائیں کوئٹہ اور کراچی میں جلسے کر کے دکھائیں جس میں لاکھوں لوگ آ رہے تھے میں رسپونڈ کروں گا میں رسپونڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ابھی محمود رشید صاحب نے کی ہے کوئٹہ کے اندر کوئٹہ کے اندر ہم نے کئی جلسے کی ہیں اور ابھی جو انہوں نے جلسہ کیا ہے تحریک کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلسے کرنا ہمارے لیے کوئی خبر نہیں ہے میرے لیے جلسے خبر نہیں ہیں میڈیا کے لیے جلسے خبر نہیں ہیں میڈیا کے لیے سنامی مارچ کی ڈیٹ اپ خبر ہے میڈیا کے لیے نون لیکی لانگ مارچ کی ڈیٹ اپ خبر ہے میرے لیے بہت شکریہ آپ نے ہوتا بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شکریہ دکھروں گی جس میں شوکت بسرا صاحب بھی ہیں نصیب بھٹا صاحب بھی ہیں محمود رشید صاحب بھی ہیں ناظرین بات یہی کر رہے ہیں کہ جو احتجاجی مہم کا آغاز کیا گیا ہے وہ زالزت انتقابی مہم ہے اگر سیویس نیس ہمیں نظر آ جائے تو پھر ہم میڈیا بھی شاید یہ کہیں کہ ہاں واقعی اس بار مکمکہ نہیں ہوا حالات کچھ سنجیدگی کی طرح جاتے دکھائی دے رہے ہیں پیپلز پارٹی فقریہ یہ بات کہتی ہے کہ الیکشن ہم کوئی جلدی نہیں کرائیں گے مارچ دوہزار تیرہ سے پہلے الیکشن ہوں گے ہی نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے بہت بتائے گا پلال دیٹی پروگیم ہے تجھو آپ سے نالے مرزا کے اجازت اللہ آپ